السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کریں سبق نمبر سات وطن کی مٹی گواہ رہنا مشکی سوالات کریں گے اردو کلاس ایڈ کی ہم کریں ہیں آپ کو ویڈیو کیسے لگ رہے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے پتہے کے مزید ہون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں الفاظ مائنی وطن ملک دیز گوار ثبوت پیش کرنے والا یا گواہی دینے والا سر گانے کا انداز مہک خوشبو بڑھا رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں اضافہ کر رہے ہیں لگن شوق عظم ارادہ عظیم بڑا مگنی گروپار چمک روشنی صداقت سچائی بکار عزت عظمت جانب طرف محاذ مقابلے کی جگہ سوالات کے جوابات مختصر جواب دینے ہیں سب سے پہلے وطن کی مٹی کو عظیم تار بنانے سے کیا مراد ہے وطن کی مٹی کو عظیم تار بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے شوقوں میں برپور محنت کریں اور اپنے وطن کی کامیابی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اگلہ ہے آپ اپنے وطن کا بکار بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں تو ہم اپنے وطن کا بکار بڑھانے کے لیے سچائی محنت خلوص نیت اور لگن جیسی صفات اپنا کر اپنے وطن کی ترقی میں برپور کردار ادا کر رہے ہیں تیری زمین کے یہ چاند تارے سے شائع کی مراد پاکستانی قوم ہے آپ اپنے وطن کی مٹی کو عظیم تار بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم اپنے وطن کی مٹی کو عظیم تار بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے محنت کر رہے ہیں تاکہ بڑے ہو کر اپٹر انجینئر پائلٹ اور سپاہی بن کر مرک و قوم کی قدمت کر سکے اور اس کی ترقی میں اہم کے دار ادا کر سکے اگلا سوال ہے کہ ہر ایک اپنے محاذ پر ہے اسے شاعر کی کیا مراد ہے تو ہر ایک اپنے محاذ پر ہے اسے شاعر کی مراد یہ ہے کہ بطن سے محبت کرنے والے کسی بھی مذہب مسلک جماعت زبان اور بیان رنگ و نسل تہذیب و ثقافت ذات پات اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں بطن پر جانساری اور اس کی حفاظت کے لئے ہما وقت کمر بستہ نظر آتی ہیں آگے ہے آپ بطن کی مٹی کو اپنے کس عمل پر گواب نانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بطن کی مٹی کو اپنے اس عمل پر گواب نانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بطن کی عظمت و سلامتی کے لئے دن دھگنی رات جھگنی محنت کی ہے اور اپنے بطن کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے سوالات کے تفصیلی جواب نظر سن کر بتائیے کہ مغنی اپنے بطن کے لئے کیا خدمات سر انجام دے رہی ہیں ان کی خدمات سے کیا فائدہ ہوتا ہے مغنی اپنے بطن کے لئے قومی ترانے اور ملی نگمیں گاتے ہیں یہ نگمیں جب ملی جذبے کے تحلیقے اور گائے جائیں تو روح کو سرشار کر جاتی ہیں یہ ملی نگمیں قلب کو گرما دیتے ہیں اور روح کو تڑپا دیتے ہیں ان نگموں میں پاکستان کے لئے محبت کا اظہار ہوتا ہے کیا آپ اپنے بطن سے پیار کرتی ہیں اگلہ یہ سوال ہے آپ کو پاکستان میں کونسی چیز بہت پسند ہے جی ہاں میں اپنے بطن سے بے حد پیار کرتا ہوں مجھے اپنے بطن کا چپا چپا عزیز ہے مجھے اپنے بطن کے موسف بہت پسند ہے مجھے اپنے بطن پاکستان کے پھل اور سبزیاں بھی بہت پسند ہے مجھے پاکستان کے قدرتی مناظر بہت پسند ہیں آگے ہم وطن کے مطابق دروس جواب پر گھٹکا نشان گئے تو وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں تیرے مگنی کی ہر صدا میں تیری ہی کشبو مہک رہی ہے ہر ایک سر میں ہر ایک لیہ میں تیری محبت چمک رہی ہے تیری زمین کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا تیری حفاظت کا عظم لے کر ہر ایک اپنے محاذ پر ہے صداقتوں کے دیے جلا کے بڑھا رہے ہیں زرب المثال کا مفہوم بتانا ہے بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس چیز کا مل جانا یا ہو جانا جس کا گمان بھی نہ ہو یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو مراد پوری ہو جانا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں آگے ہے سود نہ پپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا مفہوم ہے کہ خوام کھا کوئی لڑائی چگڑا کرنے لگ جائیں ابھی اپنے آدھ پر خساد وغیرہ بھرپا کر دے تو اس کے لئے کہتے ہیں ناچ نہ چانے آنگن ٹیڑا اس کا مفہوم ہے کہ خود کوئی کام نہ کر سکتا ہو کوئی بھی تو دوسروں میں نفس نکالنا شروع کر دے جیسے کہ آج کل صاحب کرتے ہیں کہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے دوسروں میں نفس نکال دے ہیں گھڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں اس کا مفہوم ہے کہ جو کام آسانی اور نرمی سے نکل سکے اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے اڑتے بانس بریلی کو ہماکت کا کام یعنی بے فائدہ کام ایسا کام جیسے کوئی فائدہ نہ ہو اب انہی محاوروں کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے بلی کے بھاگو چھیکے ٹوٹنا احمد کے حالات ایسے بدل گئے جیسے بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا سوت نہ کپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا اسلام تو ہر کسی سے پھلاوجہ چگڑتا ہے گویا سوت نہ کپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا اٹے بانس بریلی کو سعودی عرب کو تیل بیچنا ایسا ہی ہے جیسے اٹے بانس بریلی کو کیونکہ سعودی عرب میں ہی تو تیل نکلتا ہے سب سے زیادہ ناچ نہ جانے آنگن تیلہ فوال خود سوستی کا مارا ہے اور دوسروں میں نقص نکالتا ہے گویا ناچ نہ جانے آنگن تیلہ گوڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں اگر دشمن گوڑ دینے سے مر سکتا ہے تو اسے زہر دینے کی مطلب ضرورت نہیں ہے مرکزی خیال تحریر کرنا ہے اس نظم کا وطن سے محبت کا تقاظہ یہ ہے کہ حمزہ اپنے اپنے شعبوں میں بھرپور مہنت کریں اور اپنے وطن کی کامیابی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو بیش ہمار نعمتوں سے نوازہ ہے ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے چاہیے اور ان کا مصبت استعمال کرنا چاہیے نظم سنکا پاکستان کے خوبصورت نظاروں سے مطلق اپنے جذبات و حساسات کا اظہار کیجئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مملکتِ خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں ایک ایسا وطن عزیز اطا کیا ہے جس کا ہر گوشہ قدرت کا حسین شاکار اور خوبصورتی کا ایک نمونہ ہے اور پاکستان کے دریا فلک بوز پہاڑ سہرہ میدان سر سبز و شداب علاقے ذرخے زمین مادنیات دنیا کی بلند ترین پہاڑی چھوٹیاں دل فریب و خوبصورت فطری مناظر ناسک اندرونے ملک بالکے پوری دنیا سے زیاہوں کو اپنی طرف ہر وقت متوجہ کرتے ہیں پاکستان کی شمالی علاقہ جات گلگیت، ولدستان، سکردو، ہنزا، چلاس، چترال، شہرزاد کشمیر میں مظفر آباد، راول پورڈ، لیلم میلی، بن جوسا، جھیل اور اس طرح کے دیگر جو مقامات ہیں اور ملک کے جو دیگر حصوں میں خوبصورت سیاہیتی مقامات اپنے دلکشی کے باعث سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں الگرز پاکستان کو دنیا کے ان چند خوش نصیم و مالک میں شمال کیا جاتا ہے جہاں قدرت کے دلکش نظارے جاب جاب بکھرے پڑے ہیں اور سیرو سیاہ سے دلچسپی رکھنے والے افراد دنیا بھر سے ان مقامات کا نظارہ کرنے اور قدرتی وسائل سے مالا مال سیاہتی مراکز پر آتی ہیں اس سے نہ سے پاکستان کو قیمتی ذریعہ مبادلہ حاصل ہوتا ہے بلکہ پاکستان کے عمام اور کاروباری افراد کے لیے کاروبار اور ملازمتوں کے علاوہ پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کی برامداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے ویڈیو کیسے لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز پرائی کر شیئر کیجئے کومیٹ کریں اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھیں اللہ حافظ